بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت آنکھ کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے جی ہاں آنکھ یعنی قوت بینائی آنکھ یعنی وہ صلاحیت جس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں جی ہاں خدا کی نعمتوں میں سے ایک بہتری نعمت آنکھ ہے اگر آنکھ نہ ہو تو ہم بہت سے ایسے افراد کو اپنے اطراف میں دیکھتے ہوں گے کہ جن کے پاس آنکھ نہیں ہے تو دوسروں کے سہارے کے محتاج ہوتے ہیں ہر چیز میں کسی سہارے کے محتاج ہوتے ہیں تو خدا متعال و رب زلجلال کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آنکھ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز کا جائزہ لے سکتے ہیں دنیا کی ہر چیز کا جو ہے لطف اٹھا سکتے ہیں ہر چیز سے لطف اندوس ہو سکتے ہیں خدا کی خوبصورت نعمت کو خدا کی خوبصورت دنیا کو دیکھ سکتے ہیں خدا کی پیدا کردہ خوبصورت چیزوں کا جائزہ لے سکتے ہیں یہ جو ہے پرشی کو عمارتیں یہ جو ہے خوبصورت جنگلات یہ لہلہات باغات یہ سر سرسو شاداب کھیتیاں یہ خدا کی پیدا کردہ چیزیں ہم ان کا جائزہ لے سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ خدا کی طرف سے عطا کرتا نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے آنکھ تو آئے دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں آنکھ کے بارے میں کیا رہنمائی ہے آنکھ کے بارے میں قرآن و حدیث کیا فرماتے ہیں اور ہمیں کیا گائیڈ لائن عطا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَهِ ذَاد وَهِ خُدَا ہے جس نے تمہیں کان آنکھ دل عطا کیا تمہارے لئے کان ناکھ پیدا کی کان دل آنکھ پیدا کی قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے اکثر ایسے ہیں جو نا شکری کا کم شکر آدھا کرتے ہیں کم شکر آدھا کرتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقصد کے تحت پیدا کیا ہے بلا وجہ کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا ہے لیکن ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ کیا ہم خدا کی عطا کردہ چیزوں کا استعمال اس مقصد کے لئے کرتے ہیں یا اس مقصد سے ہڈ کر کرتے ہیں ہمیں جائزہ لینا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمارے قلیلم ما تشکرون تم کم شکر آدھا کرتے ہو تم لوگ کم شکر آدھا کرنے والے ہو کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا جو استعمال ہونا چاہیے وہ استعمال ہم کرتے نہیں ہیں غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ خدا کی ناشکری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی کان دی تو ان کا صحیح استعمال کریں ان کو کم چیزوں میں استعمال کریں ان کا یوز کہاں پر ہونا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے رہبری ہے رہنو آئی ہے تو ہمارے لئے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں قلیلم ما تشکرون ہم آنکھ پر تفصیل سے بات کر رہے ہیں اس لئے آنکھ ہی کے اعتبار سے ہم تفصیل سے چلتے ہیں کہ یہاں سے پتا چلتا ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے آنکھ تو اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے صحیح استعمال یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم اچھے کام کرتے بھلائی کے کام کرتے خیر کے کام کرتے خیر کے کام کا ماحول بناتے اپنی سوسائٹی میں اچھا ماحول بناتے اچھی چیزوں کو دیکھتے اس کے ذریعے سے یہ خدا کی کتاب کتاب مقدس کو پڑھتے اچھی کتابوں کا متعالہ کرتے ابھی لوگ ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے تو اس لوگ ڈاؤن کے زمانے کے اندر فرصت کا زمانہ ہے تو رات کو دیر دیر تک بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ گیم کھلنے کی بجائے لوڑوں کھلنے کی بجائے کیرم کھلنے کی بجائے مجلسے لگانے کی بجائے بے جا وقت ضائع کرنے کی بجائے ہم یہ ماحول بناتے کہ کوئی کتاب کا تک کسی کتاب کی تعلیم کر لی جائے ذکر کا ماحول بنا لیا جائے مراقبے کا ماحول بنا لیا جائے نفل کا ماحول بنا لیا جائے تحجد کا ماحول بنا لیا جائے ہم اپنے گھر میں دوستوں کے ساتھ مل کے دوستوں احباب کے ساتھ مل کر یہ پروگرام کرتے ہیں خدا کی طرف رجوع کا خدا سے معافی تلافی کرنے کا ماحول بناتے ہیں لیکن سوچیں کہ ہم جو ہے ان نعمتوں کا خدا کی نعمتوں کا استعمال کہاں کر رہے ہیں آنکھ پر گفتگو چل رہی ہے تو دیکھیں آنکھ کے بارے میں ہمارے یہاں آنکھ کا استعمال ہماری سوسائٹی میں آنکھ کا استعمال کہاں ہو رہا ہے غلط پروگرام کو دیکھنے میں آنکھ کا استعمال ہو رہا ہے غلط ویڈیوز کو دیکھنے میں آنکھ کا استعمال ہو رہا ہے بےہودہ اور غلیس پروگرام کو دیکھنے میں آنکھ کا استعمال ہو رہا ہے فلموں کو دیکھنے میں لوگ ڈاؤن کی فرصت ہے تو خوب فلمیں دیکھی جا رہی ہے فلموں کو دیکھنے میں مومی کو دیکھنے میں ڈراموں کو دیکھنے میں جو ہے آنکھ کا استعمال ہو رہا ہے اسی طرح سے لڑکیوں کو چھیڑنے میں ہمارے یہ چیز عام ہو گئی ہے بدنظری عام ہو گئی ہے بدنظری کا چسکہ جو لگا ہوا ہے لڑکیوں کو دیکھنا اور یہ ایک تو فیشن بنا لیا ہے نوجوانوں نوجوانوں پوری پوری گینگ اور گروپ بنا کے لڑکیوں کو چھڑا جاتا ہے لڑکیوں پر نظر رکھی جاتی ہے کونسی لڑکی کیسی ہے اس کی چال ڈھال کیسی ہے اس کا طور طریقہ کیسا ہے اور لڑکیوں کی طرف سے بھی اس کو جو خوب ہوا دی جاتی ہے اس زمانے میں فیشن بن گیا ہے کہ لڑکے جو کئی کئی لڑکیوں کو چرا رہے ہیں اور لڑکیاں کئی کئی لڑکوں کو چرا رہی ہیں افسوس کی بات اپنی رسوائی اپنی رسوائی تو ہے اس کے کیا نقصاناتیں آگے ہم دیکھیں گے اپنی رسوائی تو ہے اس کے اندر خاندان کی بھی رسوائی ہے اور ایمان کا سودا بھی ہوتا ہے خدا ناراض بھی ہوتا ہے خدا کا غیص و غزب بھی اس پر ناصل ہوتا ہے ہم تفصیل سے اس کو دیکھیں گے تو اللہ تعالی کی ایک آیت ہم نے دیکھی اللہ تعالی کی نارے ہیں کہ شکر ادا کرو اللہ تعالی نے یہ چیزیں دیئے آگے چلیں ایک اور آیت ہے اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ آج جو تم یہ سمجھ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی یہ جسم کے میرے پارٹ سے میں ان کا کیسے بھی استعمال کروں کہیں بھی وقت ضائع کروں کچھ بھی کروں مجھ سے کوئی پوچھ گش نہیں ہونے والی ہے یہ غلط ہے اللہ تعالی صاف طور پر کریں اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ بے شک کان آنکھ دل ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا اللہ تعالی واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا تو کیا ہم تیار ہیں حساب دینے کے لیے اپنے سوال کا جواب دینے کے لیے جسے آنکھ ہی کو لے لے آنکھ کا استعمال کہاں کیا تھا لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کرنے میں ویڈیو کالز میں ویڈس اپ پر فیس بک پر وقت ضائع کرنے میں یا خدا کی یاد میں خدا کی کتاب مقدس قرآن مجید کی تلاوت میں کہاں پر وقت ضائع کیا کہاں پر وقت کو استعمال کیا وقت کا صحیح استعمال یا استعمال ہوا یا وقت کو ضائع کیا پوچھ کر جو گی آنکھ جو ہے نا اس وقت سارا ماحول جو بنایا جا رہا ہے آنکھ ہی کے ذریعے سو رہا ہے آنکھ اس کے اندر مین کردار ادا کرتی ہے انہی پروگرامز کے ذریعے اور انہی شوز کے ذریعے اور اسی اسی طرح کے میسیجیز کے ذریعے ماحول بنایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر وہاں برائیاں پھیل رہی ہیں تو آنکھ کا استعمال صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آنکھ ہی کے ذریعے ہر چیز کو شے ملتی ہے آنکھ سے انسان کسی کو دیکھتا ہے راستہ چلتے ہوئے پوسٹر دیکھ لیا یہ فلم کا پوسٹر ہے کسی چیز کا دیکھ لیا کہیں کہ لڑکی پر نظر پڑ گئے تو پھر حواس سے خمسہ انسان کے جسم کے پورے پارٹس اسی میں لگ جاتے ہیں دل اسی بارے میں تصور میں کھویا ہوا ہے سوچ رہا ہے کان اس کی آواز سننا چاہتا ہے آنکھ اسے غور سے دیکھنا چاہتا ہے ناکھ اس کی جسم کی خوشبو سننا چاہتی ہے الاخری تو یہ چیز ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کی حدیث ہے کہ ان نظر تو سہم من سہام ابلیس مسموم فمن ترکہ مخافت اللہ اثابہ جل و عز ایمانا یجد حلاوتہو فی قلبی کہ آنکھ یعنی بد نگاہی آنکھ کا غلط استعمال بد نظری یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے ایک تو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر دوسرا ہے کہ زہر آلود تیر ہے زہر میں ڈوبا ہوا تیر ہے کیا مطلب جس طرح زہر آلود زہر میں ڈوبا ہوا تیر اگر کسی کے جسم پر لگ جائے تو فی تیزی سے زہر جو پرے جسم میں پھیلنے لگتا ہے اور پرے جسم کو تباہ و برباد کر کے رہ جاتا ہے انسان حلاق ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے جوہے نبی علیہ السلام نے بدنگاہی کو آنکھ کے غلط استعمال کو کیا کہا ہے کہ یہ زہر آلود شیطان کا تیر ہے کہ جب انسان کسی غلط چیز پر نظر ڈالتا ہے تو پھر وہ پوری طرح اس کے جسم پر اس دوڑنے لگتی ہے اور پورے جسم کو جوہے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور ایک وقت تو نوبت یہ آتی ہے کہ انسان جوہے گمرا ہو جاتا ہے انسان گناہوں میں مقتلع ہو جاتا ہے اس احساس تک نہیں ہوتا ہے وہ دین سے دور ہوتا چرہ جاتا ہے بس اوقات اپنے ایمان سے اسلام سے بھی ہاتھ دو بیٹھتا ہے تو یہ چیز ہیں زہر آلود تیر ہیں تو آنکھوں کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے ہمیں خود ماحول بنانا ہوگا اپنے سوسائٹی کے اندر اپنے گھر کا اپنے آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کہ اچھائی کو جوہے اچھائی کا پرچار کریں گے ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہمارے سامنے ہیں اور دیکھیں آنکھ بد نگاہی بد نظری کا جو آج ماحول بنا ہوا ہے لڑکے جو ہے لڑکیوں کو بڑی بڑے شوق سے تکتے ہیں راستوں میں بیٹھ کر کولیجیس میں جا کر اس طرح کا جو ماحول بنا ہوا ہے ایک ایک لڑکا چار چار چھے چھے لڑکیوں کو چرا رہا ہے لڑکیاں بھی خوب ہوا دے رہیے خوب شہ دے رہیے دونوں طرف سے تو دیکھیں تھوڑی سی لذت کے لیے جو اپنی زندگی کو برباد نہ کرے اپنے خاندان کی عزت کو برباد نہ کرے اپنے ایمان کو اپنے اقان کو اپنے اسلام کو برباد نہ کرے یہ زنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ آرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کتب علبن آدم نصیبوہ من الزنا مدرکن ذالک لا محال اَلْعَيْنَانِ ذِنَاهُمَن نَوَرُ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے غلط چیزوں کو دیکھتا ہے غلط میڈیوز کو دیکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے جو امان پیدا ہوتی ہے دل کے اندر جو امان پیدا ہوتی ہے دل کے اندر جو اس طرح کی رغبت پیدا ہوتی ہے کہ چلے فلا ویب سائٹ کھول لی جائے لڑکی کو دیکھ لیا تو اس کا پیچھا کرنا اس کے ساتھ جانا اس کے ساتھ اٹنا بیٹنا اس کو گھمانا یہ ساری شہوت اُبھرتی ہے تو یہ آنکھ کے ذریعے سوتا ہے الْعَيْنَانِ ذِنَاهُمَا النَّضَرُ وَالْعُذُنَانِ ذِنَاهُمَا الْاستِمْتَعَ الْاستِمَاعَ کان کانوں کا زنا یہ سننا کانوں کا زنا سننا کولین بات ٹھیک ہے غلط باتوں کو سننا وَالْلِسَانُ ذِنَاهُ الْقَلَامِ اور زبان کا زنا بات کرنا ہے کفتہو کرنا ہے وَالْيَدُ ذِنَاهُمَا الْبَطْشِ ہاتھ کا زنا چھونا ہے چھونا پکڑنا ہے قلیب لانا ہے وَالْرِجْلُ ذِنَاهُمَا الْخُطَعَ پیر کا زنا لے کر گھمنا ہے وَالْقَلْبُ يَهُوَا وَيَتَمَنَّا اور دل کا زنا یہ دل خواہش کرتا ہے ربت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر فیلنگز پیدا ہوتی ہے دل اُبھارتا ہے پھر آگے آپ فرماتے ہیں وَالْقَلْفَرْجَ اَوْيُقَدِّبُهُ پھر شرم گاہ اس کی تصدیق کرتی ہے اس کو جھٹلاتی ہے یعنی نوبت یہاں تک بساوقات آپ پہنچتی ہے کہ پھر ملاب ہو جاتا ہے ناجائز ملاب ہوتا ہے آج دیکھیں ماحول عام ہو گیا ویڈیوز بھی آ وائرل ہو رہے ہیں اور باقیدہ خود ویڈیو بنا رہے ہیں اور ہمارے اپنے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں ہمارے اپنے مسلم جوان مسلم لڑکیاں ویڈیو بنا کر وائرل کر رہی ہے کہ فلان کے ساتھ یہاں پر فلان کے ساتھ وہاں پر اللہ اکبر کبیرہ یہ زنا ہے اور زنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث سے پتا چلتا ہے کہ زنا ہے اس لیے ہمیں جو ہے بچنا چاہیے ان چیزوں سے اسی طرح سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عزد ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرود ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لَتَغْضُنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَغُنَّ فُرُوجَكُمْ اَوْلِيَكْسِفَنَّ اللَّهُ جُوَهُكُمْ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اپنی آنکھوں کو جھکا کے نیچے رکھو بیجا اٹھاؤنا بیجا کڑ کے نہ چلو ادھر اردر ٹامکٹو یا نہ مارو ادھر اردر آنکھیں نہ مارو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو آنکھ کے ذریعے سے انسان آگے بڑھتا ہے دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہے پھر بعد شرمگاہ تک چلی جاتی ہے اس لئے شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا اور پھر فرمائے نہیں ورنہ اگر تمہیں ایسا نہیں کرو گے آپ کو جھکا کے نہیں رکھو گے آپ کا غلط استعمال کروں گے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کروں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کا رنگ بدل دے گا جی ہاں اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کا رنگ بدل دے گا اور یہ بات تو مشہور ہے کہ گناہوں کی وجہ سے چہروں پر پھٹکار برسنے لگتی ہے چہروں پر نحوست آ جاتی ہے چہروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے چہروں کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے چہروں کا نور ختم ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں جو ہے گناہوں سے پچھنے کا احتمام کرنا چاہیے حضرت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویے آپ فرماتے ہیں کہ اچھے کاموں کے ذریعے چہرے میں روشنی پیدا ہوتی ہے چہرے میں نور پیدا ہوتا ہے و نوراں فی القلب اور دل میں نور پیدا ہوتا ہے اچھائی کے ذریعے سے وسعتاں فی رسک میں کشادی پیدا ہوتی ہے رسک میں برکت ہوتی ہے و قوتاں فی البدن اور بدن میں طاقت پیدا ہوتی ہے اٹومیٹکلی روحانی طور پر یہ چیزیں خدا کی طرف سے ہوتی ہے کہ بدن کے اندر جو اچھے کاموں کی وجہ سے طاقت پیدا ہوتی ہے وَمَحَبَّتًا فِي قُلُوبِ الْقَلْقِ اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے لوگ چاہتے ہیں لوگ آپ کو جو آگے بڑھاتے ہیں لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں وَإِنَّا لِسَّيَّةِ سَوَادًا فِي الْوَجْبِ اور برائی کے ذریعے سے چہرے میں جو سیاہی پھیلتی ہے چہرے میں نحوسر پھیلتی ہے پھٹکار آجاتی ہے وَظُلْمَتًا فِي الْقَلْبِ اور دل اندھیرہ ہو جاتا ہے دل میں تاریخی پھیل جاتی ہے وَوَحُنًا فِي الْبَدْن اور بدن کے اندر جو ہے کمزوری آجاتی ہے وَنُقْصَمْ مِنَا فِي رِسْق اور رِسْق میں کمی ہو جاتی ہے رِسْق سے برکت ختم ہو جاتی ہے انسان پریشان حال ہو جاتا ہے مَفْلُقُ الْحَال ہو جاتا ہے وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْقَلْبِ اور لوگوں کے دلوں میں بغض و نفرت بیٹھ جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے صاف طور پر پتا چل رہے دیکھیں اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ زنا کے قریب زنا کرنے کی بات تو دور کی زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اور آنکھ کے ذریعے سے جو چھیڑ چھاڑ کا جو شوہات ہوتی ہے تو یہی چیز توائی زنا اسباب زنا تو اس سے دور رہنے کا حکم قرآن مقدس نے دیا ہے تو دیکھیں ہم جو ان باتوں کو اگر نہیں مانیں گے تو ہمارا اپنا نقصان بھی ہے اور یہ کہ اللہ و رسول کی نافرمانی بھی پائی جائے گی اس میں کے اندر تو قرآن مقدس نے کہا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا اسی طرح سے جوہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اِذْمَنُوا الْحِسِتَّم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَوْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةِ تم مجھے چھے چیزوں کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں چھے چیزوں کی زمانت مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں کیا ہے اُسْتُقُو اِذَا حَدَّتُو جب بھی تم بات کرو سچی بات کرو سچی بات کرو ہمیشہ سچ بولو وَأَوْفُو اِذَا وَعَدْتُو جب بھی تم وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو اپنا وعدہ پورا کرو دھوکہ مد دو لوگو وَأَدُو اِذَا تم انتوں کسی کی امانت جب تم اپنے پاس رکھو کسی کی امانت تمہیں تمہارے پاس رکھو تو اس کی امانت ادا کرو وَأَحْفَذُو فُرُوجَكُم اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرو اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرو وَغُبُو اَرْصَارَكُم اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو وَقُفُ عَيْدِيَكُم اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے محفوظہ کو روک کے رکھو اپنے ہاتھوں کے ذریعے کسی کو بیجا تکلیف نہ پہنچا یہ دیکھیں اگر یہ چھے چیز ہم ان پر عمل کر لیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں جنت کی خوشخبر یہ ہمارے میں یہ اس طرح کی واضح علامتیں جو ہے قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مشہور حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ وسلم نے رہبری فرمائی واضح طور پر آج ہمارے ماحول بنا ہوئے ہیں سڑک پر بیٹھ کر جو ہے لڑکیوں کو جو چھیڑنے کے سسٹم ہیں چورہوں پر بیٹھ کر جو ہے بدنگاہی کرنے کا جو ماحول ہے گلیوں میں گھروں کے باہر بیٹھ کر یہ اس کے بارے میں نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو چورہوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو فقالوا یا رسول اللہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مالنا ممجالسنا بلدل ہمارے لئے بساوقات ہوا بیٹھنا ضروری ہوتا ہے کچھ ضروری کام کے لئے ہم بیٹھ جاتے ہیں نہ تحدد فیہا ہوا گفتگو کرتے ہیں کچھ کاروبار کی بات کر لیتے ہیں کچھ ضروری بات کر لیتے ہیں اس لئے کہ اس رفتوں تو لوگا کے گھر چھوٹے چھوٹے سے ہوا کرتے تھے گھر چھوٹے سے ہوتے تھے تو باہر بیٹھ جاتے تھے گھروں میں جگہ نہیں ہوتی تھی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا عَبَئِتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسِ فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اگر راستوں میں بیٹھنا مجلس میں بیٹھنا تمہارے لئے ضروری ہو تمہارے لئے ضروری اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو چوراؤں کا حق ادا کرو کیا ہے راستوں کا حق کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غض البصر آنکھوں کو نیچے رکھو راستوں میں بیٹھو باہر رہو گھر کے اندر رہیں گے تو آنکھ تم محفوظی رہے گی گھر کے باہر ہے تو پھر غض البصر بلا وجہ ادھر ادھر ٹامک تو یہ نہ مارو کسی پر جوئے بدنے کا ہی نہ کرو لڑکیوں پر نظر نہ ڈالو غلط چیزوں پر نظر نہ ڈالو وَقَفُّ الْعَدَى تکلیف دے چیزیں کو جوئے راستوں سے ہٹا لو وَرَدُّ السَّلَام سلام کا جواب دو وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِ عَنِ الْمُنْكَرْ اچھے کاموں کا حقم دو بیٹھ کر برائی سے روکو راستے میں برائی ہو رہی اس سے روکو یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اسی طرح سے ہم جوے بدنظری پر بات کر رہے تھے تو حضرت مولانا شاہ حکیم افطر صاحب کا مختصر سا کتاب چاہے بدنظری کے چودہ نقصانات کے عنوان سے اسے بھی دیکھتے ہیں بہت ہی مختصر ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں دکھا ہے یہ پورا ایک جو ہے نگاہ کے اوپر بدنظری کے اوپر سمجھے ایک محاضرہ ہمارا ہو جائے گا تو اس اعتبار سے بدنظری کے چودہ نقصانات میں سے چند ایک ہم یہاں شمار کرائیں گے کیونکہ بہت سے ہمارے گفتگو میں ہو چکے ہیں قرآن کی آیت ہے نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ مومنین کو کہو مومنین کو حکم دو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں تو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے نگاہ کو نیچے رکھیں اب کوئی بدنظری کر رہا ہے ادھر ادھر غلط نگاہیں ڈال رہا ہے تو خدا کی نافرمانی نص قطعی کی نافرمانی کر رہا ہے قرآن کی آیت کی نافرمانی کر رہا ہے بہت بڑا گناہ ہے خدا کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سب سے بڑا نقصان خدا کی نافرمانی کر رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَا اللہ تعالی نے حکم دیا اس حکم کی مخالفت کر رہا ہے بہت بڑا گناہ ہے اسی آیت کے اندر آگے قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْوَضُوا فُرُوجَهُمْ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو ذَالِكَ ازْقَاءَ لَهُمَ اللَّهُ تَالَهُمَ تمہارے لئے بہترین طریقہ پاکزہ طریقہ ذَالِكَ ازْقَاءَ لَهُم پھر آگے فرماتے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ یہ آگے آئے گا یہ ٹکڑے وہیں ہم اس پر گفتگو کریں گے نمبر دو ایک تو اللہ تعالی کی نافرمانی ہوئی نمبر دو امانت میں خیانت اللہ تعالی کی امانت میں خیانت ہوتی ہے بدنظری کے ذریعے سے یہ کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ اللہ تعالی آنکھوں کی خیانت اور دل کے رازوں سے باقبر ہے اللہ تعالی آنکھوں سے جو خیانت ہوتی ہے اور دل کے اندر جو فیلمز پیدا ہوتی ہے سب جانتا ہے اللہ تعالی تو آنکھوں کی خیانت سے بچو آنکھوں کی خیانت یہی ہے کہ آنکھ کا استعمال غلط جگہ پر ہو غلط چیز کو اللہ تعالی سے ڈرو اللہ تعالی حساب لینے پر آئے گا قرآن میں خود اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ یہی جو اس کے بارے میں اللہ تعالی نے نام لے کر کہا ہے کہ ہم جو پوچھ گچھ کریں گے کان کا استعمال کیا ہوا تھا آنکھ کا استعمال کیا ہوا تھا آیت خود موجود ہے تو ساری چیزیں بتلانے کے بعد بھی نافرمانی کرنا یہ خود جو ہے اپنے آپ کو جہنم میں ڈھکیلنا اپنے آپ کو خود عذاب میں مبتلا کرنا ہے تو امانت میں خیانت اللہ تعالی نے آنکھیں دیئے تو آنکھوں کا استعمال غلط جگہ پر ہو رہا ہے تو خدا کی امانت میں خیانت ہو رہی ہے خدا کی عطا کردہ چیز ہے اگر میں آپ کسی کو کوئی چیز رکھنے کے لئے دوں اور وہ اس کو کہیں اور استعمال کرے تو یہ خیانت ہو کی نا تو یہ جسم ہمارا اپنا نہیں یہ اللہ تعالی کا عطا کردہ ہے اس لئے اسلام میں خودکشی حرام ہے اس لئے کہ جسم ہمارا نہیں ہے کہ ہم جو چاہے کرے اپنے جسم کے ساتھ یہ اللہ تعالی کا عطا کردہ ہے تو اللہ تعالی نے جس چیز کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اس کا استعمال وہیں ہونا چاہیے تو دوسرا گناہ خیانت کا ہے تو بدنظری کا دوسرا بڑا نقصان ہے نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے وہ شخص ملعون ہوتا ہے اس طرح کے حدیث میں ہے لعن اللہ ناظر والمنذور علیہ آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی ناظر اور منظور دونوں پر لعنت کرے ہیں آپ علیہ الصلاة والسلام فرمارے ہیں بدنظری کرنے والا اور بدنظری کرنے کے لئے جو موقع فرہم کر رہے ہیں کر رہائے کر رہیے جو بھی ہیں دونوں طرف دونوں پر اللہ تعالی لعنت فرمائے تو نبی علیہ الصلاة والسلام بدعہ دے رہے ہیں نبی علیہ الصلاة والسلام سے بڑھ کر کوئی بدعہ ہو سکتی ہے آپ تو بدعہ اپنے دشمنوں کو بھی نہیں دیا کرتے تھے آپ تو اپنے دشمنوں پر بھی شفقت فرمایا کرتے تھے آپ ترینکان تو یہاں پر آپ بدعہ دے رہے ہیں کہ بدنظری کرنے والے جو بدنظری کر رہا ہے جو بدنظری کا موقع فرام کر رہا ہے دونوں پر اللہ تعالی کی لعنت اور لعنت کسے کہتے ہیں رحمت سے محروم جو ہو جائے اس کو لعنت لعنت کے معنی رحمت سے محروم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جب اللہ کی رحمت ہی نہیں ہوگی تو دنیا بھی برباد ہوگی آخر بھی برباد ہو جائے گی دیکھیں امام راغب اسفحانی کے حوالے سے لکھا ہو امام راغب فرماتے ہیں لعنت کے معنی ہے البعد عنی رحمت پس جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو نفس امارہ کے شر سے نہیں بچ سکتا وہ شیطان سے نہیں بچ سکتا وہ شیطان اور برے نفس کے لپیٹ میں آ جائے گا جب برے نفس نفس امارہ ہی اس پر حاوی ہو جائے گا تو وہ ہر وہ کام وہی کرے گا برے کاموں میں مقتلع ہو جائے گا جب اس کے دل کے اندر ساری فلنگ ہی بری ہوگی ساری سوچ ہی بری ہوگی تو برے ہی کام کرے گا تو رحمت سے دور ہو جائے گا تو شیطان اور نفس امارہ اس پر حاوی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے آیت کریم نفس کثیر الامر بسو ہے بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا ہے برا نفس نفس امارہ بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا ہے تو بتائیں جب یہ بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا ہے دل کے اندر برائی پیدا کرنے والا ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی آدمی محروم ہو جائے تو پھر کیسے بچ سکتا ہے برائی سے انجام کیا ہوگا سوچیں نفس امارہ برائی کا حکم کرنے والا ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آیت مگر یہ کہ جس پر خدا اپنی رحمت فرمائے جس پر خدا رحمت فرمائے لیکن زناع عبت نظری کرنے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر کیسے بچے گا برائی سے کیسے بچے گا شیطان کے شرور سے کیسے بچے گا نفس کے وسوسوں سے کیسے بچے گا نفس کی برائیوں سے دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے اسی لئے آیت کریمہ میں اس کے آگے وَيَحْفَضُوا فُرُوجَكُمْ اپنی شرمگاؤں کی بھی حفاظت کرو اس لئے کہ آنکھ کی حفاظت نہیں کر پائے تو بعد سیدھا شرمگاؤں تک پہنچ جائے گی اسی طرح نمبر چارے کہ احمق اور بدعقل مانا جاتا ہے بدنظری کرنے والا احمق اور بدعقل ہوتا ہے اس کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے بے وکوف ہوتا ہے اسی لئے تو بدنظری کر رہا ہے اسی لئے تو خدا کی نام فرمانی کر رہا ہے اسی لئے تو خدا کے غیرز و غزب میں مبتلا ہو رہا ہے یہ مختصر ہم نے لے لیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے غزب اور لعنت کا مستحق بن جاتا ہے جیسا کہ ہم نے جانا ان تفصیل نہیں کر رہے چیزوں کی یہ کتاب جو آپ پی ٹی ایف میں موجود ہیں تفصیل پڑھ سکتے ہیں کتاب میں اور نمبر چھے دل کم زور ہو جاتا ہے یہ دل کم زور ہونا یہاں پر وہی آیت پیش کیے روح المانی کے حوالے سے بیان کے علمہ آلوسی کہتے ہیں یہاں پر تشریح کرتے ہوئے بدنظری کرنے والا جو نظر گھما گھما کر حسینوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے بدنظری کرنے والا جو جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے باخبر ہوتا ہے تو اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے بدنظری سے بچنے کا کہ ہم یہی سوچیں بدنظری سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان اللہ خبیر بما یسنعون ہر چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے تو انسان کے اندر جب اس طرح کی فیلنگز پیدا ہوتی ہے اور بار بار یہ نفس امارہ بھی اس چیز کا حکم دینے لگتا ہے پھر وہ برائیوں کی طرف چلنے لگتا ہے وہ برائیوں میں مختلع ہو جاتا ہے آسانی سے اسی طرح سے جو ہے اور ایک طبی نقصانات نمبر چھے طبی نقصانات یہ ہے کہ غدود مطانہ متورم ہو جاتا ہے پیشاب کی جو نالی ہے وہ سوچ جاتی ہے پیشاب کی جو تھیلی ہے وہ سوچ جاتی ہے پھر بکسرت پیشاب ہونے لگتی آدمی کو بار بار پیشاب ہونے لگتی ہے یہ طبی نقصان ہے اسی طرح سے سرات انزال کا مریض بن جاتا ہے منی مادہ منویہ بار بار نکلنے لگتا ہے اس لئے کہ جب بد نظری کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو انسان کے دماغ میں یہی ریل چل رہی ہوتی ہے تو ریل چلتی ہے تو پھر شہوت تاری ہوتی ہے شہوت تاری ہوتی ہے تو مادہ منویہ نکل جاتا ہے اور پھر وہ بار بار ایسی کیفیت ہونے کی وجہ سے رقیق ہو جاتا ہے پتلا ہو جاتا ہے تو تھوڑی سے شہوت تاری ہوتی ہے وہ مادہ نکل جاتا ہے مادہ منویہ منی نکلنے لگتی ہے تو یہ بیماری جب یہ چیز پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی کا حق بھی عدا نہیں کر پاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے گھر میں لڑائی ہوتے ہیں فساز ہوتے ہیں گھر برباد ہوتے ہیں گھروں کا من خراب ہوتا ہے انسان ناشکری مبتر ہو جاتا ہے اس لئے کہ بدنظری کی عادت ہو جاتی ہے تو لڑکیوں کو جو ہے ٹک ٹک دیکھنا ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا اور حصول تو ہونے والا ہے نہیں ہر لڑکی کو تو حاصل کر نہیں سکتے تو پھر ناشکری کا قیفیت پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح سے جو ہے ایک اور نقصان دسوہ بینائی کو نقصان پہنچتا ہے بدنظری بند غلط چیزوں کو دیکھتا ہے تو اندر وہم پیدا ہونے لگتا ہے تو غلط چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو آنکھیں کمزور ہونے لگتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئین شکرتم لعزیدنکم اگر شکر ادا کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا ولئین کفرتم انہا عذابیل شدید اور اگر ناشکری کرو گے تو سخت عذاب میں اقتلہ ہو جاؤ گے دل کا ستیاناس ہو جاتا ہے ظاہیر سی بات ہے دل کے اندر ہمیشہ برائی پرنے لگے گی تو دل کا ستیاناسی ہو جائے گا اسی طرح سے حضرت حکیم اختصر صاحب فرماتے ہیں باروہ دل کا مرض انجائنا ہو جاتا ہے دل میں انجائنا جو بیماری ہے وہ ہونے لگتی ہے اسی طرح سے شرم کا محفوظ نہیں رہتی ہے انسان کے اندر ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے تو فیل انسان کے اندر جب شہوت ابرنے لگتی ہے تو اب وہ شہوت کو کہیں خارج کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس کے لئے وہ واپس تو جانے والی ہے نہیں شہوت کو بھرنے لگتی ہے آنکھ کی وجہ سے فیلم دیکھا ڈراما دیکھا کوئی مووی دیکھی اس طرح کی چیزیں دیکھی تو اب جوہے یہ مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جوہے انسان کے اندر جوہے بد فیلی کا انصر قوی ہو جاتا ہے وہ یہ کہ گناہ پر چلا جاتا ہے بد فیلی پر تک پہنچ جاتا ہے اب یہاں تک نوبہ دا جاتا ہے کہ دیکھتا جوہے فیلم کے اندر کسی خوبصورت کوئے لیکن پھر اپنی شہوت پوری کرنے کے لئے کسی بد صورت تک چلا جاتا ہے سمجھیں یعنی گرم کئی ہوتا ہے اور تھنڈا کئی ہوتا ہے ایسی ایسوں کے پاس جا کے لوگ جوہے اپنی خواہش پوری کرنے پر مشبور ہو جاتے ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی نورمال حالت میں دیکھنا بھی پسند نہ ہو لیکن ایک شہوت اوبار جاتی ہے پورا کرنا ہے تو دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے تو شرم کا محفوظ نہیں رہتی ہے مشتزنی کا مریض بن جاتا ہے حضرت ایت مشتزنی ہاتھ سے منی خارج کرنا یہ انسو اس لئے کہ جب اندر شہوت اوبارنے لگتی ہے اور انسان یہ چیزیں یہ سائٹ اور اس طرح کی چیزیں اور لڑکوں کو دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے تو شہوت اوبار جاتی ہے شہوت اوبارتی ہے تو مادہ منویہ کی جو تھیلی ہے وہاں سے منی نکل جاتی ہے منی جب نکل جاتی ہے تو واپس نہیں جائے گی ریوس نہیں ہو جی کار کی طرح وہ ریوس نہیں جا سکتی جیسا کہ بکری کے بکری کے تھن میں سے ایک مرتبہ دودھ نکل گیا تو واپس نہیں جا سکتا اسی طرح منی ایک مرتبہ نکل گیا تو واپس نہیں جاتی تو دیرے دیرے پوری طرح خارج ہو جاتی ہے تو اس طرح مشتزنی کا مریض بن جاتا یہ بھی حرام ہے بہت بڑا گناہ ہے تو اس طرح کے بہت سارے بیشمار نقصانات تھے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا مومنین کے لئے مردوں کے لئے دونوں کے لئے حکم ہے اپنی آپوں کی حفاظت کرو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو تو اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کی قدر عطا فرمائے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين